یہ جن کتابوں کا والا دہ رہے ہیں پہلی بات یہ یہ کتابیں ہی ان بذرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہیں کیا؟ کیا بولا تُو لے؟ یہ کتابیں ہی ان بذرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہیں روک تیرے کو بنتا دیتی آجا آجا سمجھاتے ہیں تجھے آئے بذرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے یہ کتاب ہے تذکرہ گوسیہ یہ گوسری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبائی بندرگاہ سے بہری جہاز پر اچھا میں نے کہا آپ جہاز کے مولینے میں اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہاں ہار سال تو آجی رہ کے جاننا ہے رہ کے لیے گاننا ہے جو جاندے ہیں تو والی نہ ہوئی لیکن آجی ہاں سارے والی ہوئی ہیں تیاری تر کوئی تُو اللہ دا جار لیکھیا ہے افرماتے ہیں وہ مولینے مجھے سر سے لیکنے پاؤں تک دیکھے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں دو ہی اللہ کے دوستے کی کہتا ہے اسی طرح جہاز بمبائی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آکے میرے والی صاحب کو کہتے ہیں مولین صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتا ہے میرے والی صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگو وہ یہ دے جہاز بمبائی بندرگاہ تو چلے آگے یاران دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا کہتا ہے وہ بابا جی چلے گے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والی صاحب کا بھی وہی جواہ پھر چلے گے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والی صاحب اسے میں آگے کہنے کہ بابا جی گلون آکے دی بار بار ناؤں ملکہ میں کہتا ہے یاران دن تو پہلے لے آنی سکتا ہے جب تس ہی لے آ سکتا ہے تو لیا کہتا ہے وہ بابا جی میرے والی صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون کون سی بندرگائے گی کہتا ہے میرے والی صاحب نے کہا مخہ پھر کون سی آئے گی خود ایدہ پھر کون سی آئے گی عدل پھر کون سی آئے گی میرے والی صاحب نے کہا جدہ تو بابا جی کہتا ہے ہر لے کھو جدہ آگیا تلکرائے غوثی ہے مارے بزرگوں نے کو لطیف نہیں لکھے یہ تو ٹٹی ہے دیکھو کتنا بزرگنا دا اور علما دا مزاکوڑ آرین سے بیک ہے یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے حضرت ابو لحسن خرکانی ایک بزرگ گزرے یہ حضرت باعثیت بستانی کے سجادہ نشیل تھے بو علی سینہ سائنس دان ہے بہت بڑا وہ حضرت ابو لحسن خرکانی کا مرید تھا بجوہ نہیں بہت بہت سائنس دان بیعت تھا اور محمود غزنبی والی یہ ہنگوستان وہ بھی حضرت سی جنہ ابو لحسن خرکانی کی بیعت تھا اتنے بڑے آدمی تھے اپنا جببہ دیا محمود غزنبی کو جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے راکھے اللہ فتح دے دے گا تو محمود کہتے ہیں جب سعبنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جببہ سامنے رکھے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی کہتے ہیں بابا دی رانخ خان میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا کی مجدانی میرے جببے کی ایک فتح کہا حضرت کیا مطلب فرمانے لگے تو میرا جببہ سامنے رکھے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دے دی اگے ٹورو حضرت شاہ نقشبند بخالی علیہ الرحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں سرخیل ہیں امام ہیں مشد ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے دوحانی نسمت قائم کر لیتی ہے بہت سارے لوگ تھے جو حجوم میں آپ سے نسمت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسمت بھی قائم ہو گئی تو وہ سیدھی ساری خاتون تھی اس نے پوچھا کہ یہ جو پیرانے ارزام ہیں ان سے نسمت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو کہا ہاں دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکے بھیلے کام بھی آ جاتے ساری کانی ہیں خیرون نے پہلے ہی تھی جب نسمت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محال میں کام کیا کہ بادشاہ اسے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دیں بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محال کی چھت سے اوپر گرا دو تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائی کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتی اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی لیکن اس کی کون سنتا خیل اس کو چھک پلے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا تو وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے بیلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا بیلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرف مو کر کے کہا شیعن للا چو گدائے مستمند المدد خام زشاہ نقشمند میں نے سنا تھا اوکھے بیلے پید مدد کو آتے ہیں تو اس سے اوکھا بیلہ تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیل زدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آج چبارہ آمدی مند آج بخارہ آمد تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل یہ تبدیل تو نہیں ہوا ظاہر ہے ساکیب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا صاحب کچھ اور ابھی تو رکو مرشد ہے مصبائی صاحب اب مصبائی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگی لیک کے گئے میں ہے یہ کشور مجوب میں واقعہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں درخت کے نیچے آکے نا یہ فکر دعوز بان سے یال اللہ پورا ایک سال گزر گیا تُو نے ایک روپیہ بھی نہیں دیا میں بھی نہیں مانگتا لیکن یال اللہ میرے بھار اتنے پڑ گئے ہیں کہ اگر نہیں کٹواؤں گا تو تیرے یار کی شرعہ ٹوٹ جائے گی اب الفضل خطلی اپنے لئے تُو سے روپیہ نہیں مانگتا اس لئے دے دے تاکہ میں بھار کٹواؤں تیرے یار کی شرعہ نہ ٹوٹے لاتا حضور کشور مجوب میں لگتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی تینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا سارے سونے کا ہو گئے وہ کہتے ہیں یارو پشاپ کرنے تے بیان گیاں مٹی دیاں ٹی ماتے چکے یہ درہا مٹی دیاں ٹی ماتے پڑھا تھا کہ بات چاہ میں پاک نہیں ہو جانا اب وہ مٹی اٹھانے کے لگیچے ہو تو نیچے دیکھا تو زمینی سونے کی زمینی سونے کی ادھر ہے وہ بڑا ایران ہوا ہے جون اس کا میرے پاس ہے بڑی میند کرو تو ڈائی تھی ماں کے بعد چاندہ کلوجی بڑھیں گا یہ سارے سونے کی کیسے ہو گئے یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونہ بائیں دیکھا تو سونہ آگے دیکھا تو سونہ پیچھے دیکھا تو سونہ اب بابا جی نے کام کیا تھا اس کو آباز مہا لگا کے کہتے ہیں حسینی اسی بابے لگتا تو مگر تھی جماعت چڑھا کیوں نہیں مٹی دیا تھی مہا پڑا ہاں وہ کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے ہی جاں تا کہ نظر جاتی ہی سونے بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ بابا میں سونہ نکال سکتے ہیں بابا جی تو گیش کی ضریبی کیوں نہیں مٹا دیتے ہیں بابا جا جواب بابا جی جواب خود سونہ نکال سکتے ہو اوپر دیکھا تو سونہ نیچے دیکھا تو سونہ درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی ہاں نا ہنٹ دیکھنے ہاں نا یعنی میں بھی ہوتے ہی ساں یہی مطلب ہوتا ہے نا وہ دوزار نوہ کے اندر جو اسی مفتی حنیف قریسی نے ایک مناظرہ کیا جس کی بنیاد کے اوپر اس نے سارا یہ فیم کمائیا اور شورت کمائی اپنے فرقے کے اندر آپ تو خیر ریجیکٹ ہو چکا یہ اپنے فرقے میں اس مناظرے کے اندر اس نے خود چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے اے نفتی جھونڈ بولتا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گی دوزار نوہ میں تونے ویڈیو میں دفاع کیا ہے شتیحات کے نام کے اوپر شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ شبلی کو رسول ملانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب بات یہ ہے شبلی کو کہا کون ہے؟ کافر ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی آلتِ سکر اور بستی میں کی خبردار زینہار اور کسی مغصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھلنا کسی بکی جا لے تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھلنا تم بکی جا لے خبردار زینہار اور کسی مغصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھلنا تمہارے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہو اور صرف نیف قریشن نے نہیں دفاع کیا وہاں وہ جو نوری والا مناظر ہے اس میں بھی انہوں نے چیشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا اور وہ ایک لاہور کا چھوٹو ملوی جو ہے وہ پیچھے سکڑا سا بیٹھا ہوا سبحان اللہ بھی پڑھ رہا ہے آج وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل کی ہیں وہ بھی چھوٹ بول رہا ہے خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور اس سے بڑا چھکاہ ان کے لیے یہ ہے کہ نائنٹین ٹونٹی ون میں آلہ حضرت آمزہ بریلوی کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے فتاوہ رزویہ کے اندر سبا سنابل ایک کتاب کی تعریف کی ہے اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے پاہلہ حضرت گئے اور اگر انہیں نہیں بتا تھا ان کی بزرگی چلی گئے کہ انہوں نے پتا ہی بھی چلا کہ کون لکھا ہے اور نبیل اسلام پہ جھوڑ باندیا بغیر تحقیقیں بات کر دی لیکن ایک سیکنڈ چاچی بھی واپس لیا گیا ہے گا چاچی فارغ ہو گئی ہاں کلماتِ کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ چاچی گئی آئے 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 کیسا پھڑے ہیں میں انہوں اب فیصلہ کرو کہ آلہ حضرت کو فارغ کرنا ہے یا پرانے بزرگوں کو فارغ کرنا ہے یہ جھوٹ بورنے آئے کہ کتابیں بدل گئی ہیں سو سال پہلے تو کتاب نہیں بدلی رہی تھی پھر نائنٹین تھرٹی سیمن میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والے واقعے کو معرفت کی بات کہے کے کوٹ کیا ہوئے پیر میر علی کو تو نہیں بتا تھا کہ یہ بدل گیا کتاب وہ تو ڈیفنڈ کرتا رہا تو آڈ مفتی کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے تو تیرہ پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کو معرفت کی بات کہہ گیا ہے اب بتا کتاب بدل گیا ہے اور اگر تو کہہ رہے گا کتاب بدل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ تو بتا پیر میر علی شاہ کی اوپر کیا فتو ہے بڑے بزرگوں پہ تو پیر میر علی شاہ صاحب سے اور تھانوی رسول اللہ پارٹی بھی خوشنا ہو تمہارے عالم داد رسالے میں جو تھانوی رسول اللہ نکلا وہ تو نکلے ہی نکلا تھا اس کا میں نے پوس مارٹم کیا اس تھانوی نے چونکہ وہ خود چشتی تھا اس نے بھی خود الگ سے کتاب لیکھی اس سنت الجلیہ اس نے چشتی رسول اللہ علی باقے کا دفاع کیا ہوئے اور وہ جو اس نے بھونگیاں ماری میں نے پورا پوس مارٹم کیا ان لوگوں کو قرآن و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں تھا پتہ نہیں کس نے ان لوگوں کو حکیم العمت بنا دیا اور اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین فورٹی فائیو میں نائنٹین فورٹی فائیو میں اشنالی تھانوی صاحب ہوت ہوئے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے دنیا سے گئے ہیں اس وقت تک تو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی لہٰذا دیوبندی اور بریلوی دونوں صوفیوں کے فرقے دونوں کا ایک ہی باپ روحانی جس کی طرف منصوب کرتے ہیں یعنی ہنفی کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کے روئیں اور آ کے میڈیا کو پر دفاع کریں